السلام علیکم and welcome back کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھو بہت اچھا لگتا ہے یہ جمعے والی دن کا ولاغ ہے کیونکہ شاویر جو ہے وہ گھر پہ تھا ویکنڈ پہ تو پھر ولاغ جہاں وہ اپلوڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہزبن بھی کام پہ تھے اگر وہ گھر پہ ہوتے تو پھر تھوڑا ہزی ہو جاتا ہے لیکن وہ کام پہ تھے اس لیے میں ولاغ شیئر نہیں تھی کر سکی تو یہ نے شاویر کو مکیٹا چھوڑا میں نے اور ہزبن بھی کام پہ تھے تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا گم پھی رہتی ہوں تھوڑا سا نا mind جو ہے وہ ریلاکس ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے شاپنگ کر کے بندہ ویسی بڑا فریش ہو جاتا ہے تھوڑا تو میں نے بھی سوچا کہ میں چلو چلتی ہوں اگر کچھ چیزیں مل گئیں تو لے آؤں گی ورنہ ویسی بندہ گم پھی رہتا ہے تو یہاں پہ مجھے کچھ سوکس چاہیے تھے وہ میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے ہر کوئی پسند نہیں آئی تو میں نے سوچا چلو پرائی مارک سے دیکھ لوں گی ابھی میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہی تھی اور کچھ چیزیں میں نے لی بھی ہیں وہ تو چلو میں آپ کو گھر جل کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں میں نے رات میں سوچ لیا تھا کہ اگر صبح موسم تھوڑا سا بہتر ہوا تو پھر میں ضرور باہر جاؤں گی کہیں نہ کہیں نہ شاپنگ وغیرہ کے لیے یا کچھ ویسے گم پھر کے آ جاؤں گی تو جب میں نے شاویر کو کٹا چھوڑا تو میں نے دیکھا کہ موسم جو تھا وہ بہتر تھا کیونکہ پہلے بہت زیادہ پچھلے ویک میں نے سردی تھی تو آج موسم تھوڑا سا بہتر تھا تو میں نے سوچا چلو میں تھوڑا سا چکر لگا کے آتی ہوں اچھا جب میں انتظار کر رہی تھی باس کا تو وہاں پہ مجھے نے ایک لیڈی مل گی تھی ترکیش تو وہ کافی دیر تک میرے سے باتیں کرتی رہی مجھ سے پوچھتی رہی بیبی کا اور شاپنگ کا اور ایسے مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں تو اس زیادہ مجھے بہت زیادہ آپ کو پتہ ڈوچ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت جو آتی تھی تو اس کے حساب سے ہم نے کافی دیر تک باتیں کی جب میں نے اپنے ہزبن کو بتایا کہ وہ مجھ سے یہ یہ کوئی سنکاری تھی یہ میں نے انہیں بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم اتنی دیر تک بیٹھ کے ان سے باتیں کرتی رہی ہو میں نے کہا ہاں کیونکہ باس آئی نہیں تھی رہی تو بہت زیادہ نا لیٹ ہوگی تھی تو ہم بیٹھ کے دونوں جو ہیں وہ باتیں کر دی رہی ہیں ہر آج میں نے کلے بہت نا انجوائے کیا تھا آرام سے ریلاکس ہو کہ جہاں جہاں میرا دل کیا وہاں وہاں میں گئی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی واپس گھر آگئی ہوں میں کیا لے کے آئی ہوں شاویر کے لیے یہ میں کلر لے کے آئی ہوں آپ کو پتہ جب بھی میں شاپ میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھو یہ ہوتا ہے کہ شاویر کے لیے کیا چیز لوں تو ہمیشہ اس کیلئے لے تھی اور یہ میں پینسل وغیرہ جو اس کے کلر لی ہیں یہ رکھنے کے لیے یہ میں لے کے آئی ہوں اور یہ میں لے کے آئی ہوں میں نے نمسالے وغیرہ منہ لے کے آئی تھی آپ کو پتہ کافی ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک میں نے کنٹینرز میں نہیں ڈالے تو اب میں ڈالوں گی اور ان کے اوپر ظاہرہ لکھوں گی کہ میں یہ ڈالا ہوا میں نے یہ میں میکٹ لے کے آئی ہوں جو میں نے دراز سسا جوڑا ہے بیبی کے لئے اس کے اندر یہ ڈال کے اور اس کے اوپر پھر کپڑے رکھوں گی اچھا میرا دل تھا کہ میں نا ٹوکریوں میں جو ہے وہ کپڑے رکھوں لیکن میں نے دو سیٹ اٹھائے تھے پہلے پھر میں نے ایک رکھتی ہے میں نے سوچا پہلے میں ایک لے کے جاتا ہوں دیکھتی ہوں کہ یہ اس میں فٹ آتی ہے یا نہیں تو یہ اس میں فٹ بلکل بھی نہیں آئے تو کیونکہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ ایک رکھتی ہو پھر سائیڈ میں سے جگہ بات جاتی ہے تو وہ نہیں بلکل بھی صحیح طرح نہیں آرہے تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں ویسے ہی رکھ لیتی ہوں اب یہ کسی اور چیز میں یوز ہو جائیں گے شکر میں کہا رہی تھی کہ میں دو نہیں لے کے آئی کیونکہ میں نے دو سیٹ اٹھائے ہوئے تھے اور یہ میں شوز لے کے آئی ہوں یہ مجھے نہیں ریزنے بل مل گئے تھے میں ابھی آپ کو ان کی پرائیس بھی دکھاتی ہوں گھر میں آپ کو پتہ پہننے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں تو ویسے میں یہ لے کے آئی تھی کہ ہسپٹل میں کام آئیں گے کیونکہ ہسپٹل کی لسٹ میں یہ بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پرائیس بھی ریزنے بل تھی تو میں نے سوچا چلو یہ بھی اٹھا لیتے ہیں ساتھ میں جو چیزیں ملتی جاتی ہیں وہ اٹھاتے جائیں یہ کل ہسپنڈ میرے لے کے آئے تھے آلڈی سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نا بڑے مجھے ریزنے بل مل گئے تھے یہ پندرہ یورو میں آپ دیکھیں تین مجھے ملے ہیں تو ان کا سائز ماشاءاللہ سے کافی اچھ ہے یہ جو نیچے والا بڑا ہے نا یہ میں نے بولورت پہ دیکھا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ مل رہا تھا بیس یورو کا صرف یہ ایک تو یہ مجھے تین مل گئے ہیں پندرہ یورو میں اور یہ جو درمیان والا اس کا بھی سائز اچھا حاصل ہے آپ مجھے اس کے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس میں مسائلے والے جو پاکٹ ہیں وہ رکھوں یا میں جو ہے لیکوڑ چیزیں وہ رکھوں تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں لیکن یہ جو سب سے نیچے والا ہے اس میں تو میں سوچ رہی تھی کہ کپڑے وغیرہ جو ہے نا کمبل وغیرہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ میں رکھ لوں گی تو اب دوسرے جو دو ہیں وہ میں دیکھتی ہوں کہ انہیں میں نے کیسے یوز کرنا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مجھے بڑا ریزنے بل آج مجھے چیزیں بڑی اچھی مل گئی ہیں شاید میں اکیلے گئی ہوئی تھی نا رام سے دیکھیں گئی ہیں میں نے تسلی سے یہ جب میں گئی ہوں تو میں نے یہ دیکھے بات گون جو ہوتا ہے وہ تو یہ مجھے نا اچھا لگا لیکن اس میں زیادہ سارے کلر جو تھے وہ وائٹ وائٹ تھے تو مجھے وائٹ ظاہرہ نہیں تھا چاہیے ابھی یہ اس کی پرائز دیکھیں آپ بارہ یورو میں یہ مجھے مل ہے حالانکہ آپ پرائے مارک پہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ بھی آپ کو بارہ میں نہیں مل رہا تو یہ اس کا ایک تو یہ تھا اس کا کپڑا بھی اچھا تھا یہ نہیں تھا کہ میں تو پوالٹی لو تھی پوالٹی بھی بہت اچھی تھی تو پھر میں نے جب اسے گھما کے دیکھا چکیا تو اس میں ایک ہی بلو تھا تو میں نے یہ لے لیا میں نے سوچا چلو یہ بھی ہسپٹل کے لیے جو ہے نا وہ کام آئے گا تو ویسے بھی بندہ گھر میں بھی پہن لیتے ہیں لیکن چلو ہسپٹل کے لیے بھی زائرہ کام آ جائے گا تو اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور پرائیس بھی ٹھیک تھی تو پھر میں نے یہ نا اپنے ہزبن کو پچھر سینڈ کی میں نے کہا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے تو وہ کہتے ہیں اٹھا لو جلدی سے میں نے یہ جلدی سے ہیر لے لیا پھر یہ میں آتے ہوئے یہ وائپس لے کے آئے ہوں یہ آج کل تو آپ کو پتہ کلیننگ کے لیے بھی میں یہی یوز کرتی ہوں شاویر تو ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا وہ تو اب زائرہ یہ یوز نہیں کرتا اب چلو نوے جو بیبی آئے گا اس کے لیے ہم یوز کریں گے لیکن ابھی فیلہار یہ میں جو لے کے آئے ہوں یہ کلیننگ وغیرہ کے لیے لے کے آئے ہوں اچھا یہ دو کنٹینر بھی میں لے کے آئے ہوں یہ دو کنٹینر میں کیوں لے کے آئے ہوں یہ اگلے کچھ بلاگز میں آپ کو پتہ چال جائے گا میں نے کچھ کلیننگ وغیرہ کیا ہے تو وہاں پہ کچھ چھوٹا چھوٹے چیزیں جو ہے نا وہ تھی تو وہ میں نے سوچا کہ وہ نا کنٹینرز میں ڈال کے راکھ دوں کیونکہ ویسے بڑا ایسے لگتا ہے کہ گند گند سا ڈالا ہوئے نا تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا اور گناہ اس چیزیں جو ہے نا وہ کی جائیں اور چیزیں جو ہے وہ اچھے سے کلین ہو جائیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں میرے ہزمن جو تھے وہ کام سے ساگ یہ تھے مجھے میں تھوڑا ریلیکس تھے مجھے یہ تھا کیاٹا جو ہے وہ گندہ ہوئے اور میں نے ساگ بنانا تھا تو ساگ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ نا تیار ہی ہوتا ہے ریڈی ٹوئیٹ ہوتا ہے لیکن بس اسے نا تھڑکا تھوڑا سا لگانا ہوتا ہے جب میں پہلی بار لے کے آئے تھے نا تو اس پہ لکھا وہا تھا زائر ہے کہ یہ ریڈی ٹوئیٹ ہے تو میں نے بس ایسے جیسے انہوں نے لکھا وہا تھا ویسے ہی رکھ دیا یہ والا ساگ میں یوز کرتی ہوں تو میں نے ایسے بنا دیا تو اس کا کوئی مزہ نہیں تھا تو اس کے بعد پھر میں نے جب سے جب بناتی ہوں تو اسے نا میں ایک دفعہ تڑکا شرکان لگا کہ اپنے تھوڑے سے میرچ مسائلے جو ہیں وہ ڈال کے نا تو اسے تھوڑا سا تڑکا شرکا لگا لیتی ہوں تو وہ پھر بڑا مزے کا ہو جاتا ہے ویسے تو آپ بٹر ڈالیں تو بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن میرے پاس بٹر نہیں تھا آج تو اس لئے پھر میں نے اوہلی ایڈ کیا تھا اور تھوڑی سی نمک میرچے اور پھر مسائلے جو ہیں وہ بھی میں نے بعد میں ایڈ میں ڈالے تھے ساچ میں جو ہے وہ روٹی بن جائے گی تو یہ میں ساچ ساتھ میں جو ہے وہ ساگ بنا رہی ہوں اور ساعت میں روٹی بھی بنا رہی ہوں کیونکہ حضبن کام سے واپس آگئے اچھا ہم نا پنجاب والی سائٹ پہ رہتے ہیں نا پاکستان میں تو وہاں پہ سردیوں میں تو یہ ساگ جو ہے نا وہ اتنی آپ کی جان کا پا دیتا ہے نا کہ آپ تنگ پڑ جاتے ہیں اتنا زیادہ ساگ بنتا ہے اتنا زیادہ ساگ بنتا ہے نا کہ ساچ میں تنگ آ جاتے ہیں لیکن جب ظاہر آپ ان ملکوں میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ کو فریش ملے تو فریش تو نہیں ہے لیکن یہ والا جو ہے وہ مل گیا تو یہ بھی الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ویسے میں نے نا ترکی شاہ پہ دیکھا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ ساگ ہے لیکن مجھے ظاہرہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کون سے پتے ہوتے ہیں ساگ کے پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں تو مجھے تھوڑی سی confusion تھی پھر میں نے نہیں تھا لیا تو میں سوچ رہی تھی اگر امی کبھی ادھر ہوئے تو وہ آیا تو پھر ظاہرہ ان سے پوچھ لوں گی کہ یہ ساگ ہے تو پھر بندہ لے لیتا ہے اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں ساگ فتنی ایک دو قسم کا ہوتا ہے کیا حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ تعلام نہیں آئے تو پھر ساتھ میں جو ہے اگر ہوا تو ترکی شاہ پھر میں لے لوں گی یہ ساتھ میں بس روٹی بھی پاک رہا اور ساگ جو ہے وہ بھی ساتھ میں تیار ہو جائے گا اچھا ساگ بہت مزے کا بنا تھا یہاں پہ کبھی ایک بار آپ نے کھانا ہوتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور حاص کر مجھے نے ساگ کا پراتھا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ساگ کا پراتھا بنا ہو اور بڑے مزے سے کھاؤ پالک کا پراتھا کسی بھی چیز کا پراتھا جب آپ فیلنگ کر کے کرتے ہیں تو مجھے بڑا پساند ہے ہر اپنا ولوگ یہیں پہ ان کرتے ہوں آپ اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گالا حفیظ